اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خیزر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک انیلسز شو اور ہمیشہ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ٹاپ تھیری کرکٹ نیوز آج کے شو میں بھی سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو جو کے پیل کا فائنل میچ کھیلا گیا اس کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس ٹیم نے میچ جیتا اور کس کھلاڑی نے اچھی پرفارمس دی اور نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے انگلینڈ نے جو پاکستان کا ٹور کرنا ہے اس کے حوالے سے ایک بیڈ نیوز آ رہی ہے ان کے پلیئروں کے حوالے سے اس کے اوپر بھی مکمل بات کریں گے اور نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے وسیم اکرم اور رمیز راجہ جو ہیں انہوں نے انڈیا کے دوسرے او ڈیا دوسرے ٹیسٹ میچ میں جس طرح کی انڈیا کے بولرز نے بولنگ کی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی اچھے کمنٹس دی ہیں اس کے بارے میں بھی مکمل بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے تو چلتے ہیں شو کا آگاز کرتے اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کشمیر یعنی کہ کشمیر پریمیا لنگ جو کے پی ایل لنگ ہے اس میں جو رات کو فائنل میچ کھیلا گیا شہد افریدی کی ٹیم اور محمد حفیظ کی ٹیم کے درمیان بہت ہی یہ زبردست میچ ہوا اور فائٹنگ میچ ہوا اور پہلے جو ہے وہ شہد افریدی کی ٹیم نے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس آورز میں ایک سو انتر رنز بنائے اور بہت ہی زبردست ان کی طرف سے بیٹنگ کی گئی سپیشلی جو کاشی پلی ہیں انہوں نے پچھلے جو پچھلا سیمی فائنل میچ تھا اس میں انہوں نے شاندار سینچری جڑی اور اس میں فائنل میچ میں بھی انہوں نے چامر رنز کی شاندار ہی نہیں کھیلی ہے اور اسی وجہ سے جو افریدی کی ٹیم ہے وہ ایک سو انتر رنگ تک پہنچ سکی بعد میں جب بیٹنگ شروع کی محمد حفیظ کی ٹیم نے تو ان کی طرف سے بھی محمد حفیظ اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کر سکے اور زیشان اشرف نے اچھی بیٹنگ کی ہے اور شاہد خان افریدی نے بہت ہی زبردست کپتانی کیا اور زبردست خود بھی بولنگ کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے کپتانی کیا ان کی تریف کرنا بہت ضروری ہے بہت ہی لیجنگ کیپٹن وہ بن چکے ہیں بہت ہی زبردست کپتانی کی ہے جس طرح پاکستان کی ٹیم کی وہ کپتانی کرتے تھے اسی طرح بلکل انہوں نے زبردست کپتانی کی ہے اور انہوں نے جو امپورٹیڈ وکٹ ہے وہ انہوں نے خود ہی حاصل کی ہے جس طرح انہوں نے سویف مقصود کی وکٹ حاصل کی زیشان اشرف اچھی بیٹنگ کار رہے تھے وکٹ کی پر ان کی وکٹ بھی انہوں نے حاصل کی اور انہوں نے ایسے انہیں کہا کہ جاؤ جس طرح انہوں نے پہلے ایک بولر کو چھکا لگا کر زشان اشرف نے کوئی بات کی تھی لیکن شہد افریدی نے انہیں آؤٹ کیا جاب دو شہد افریدی نے بھی کہا جاؤ ایسے اشارہ انگلی سے کیا کہ جاؤ باہر جا کر بیٹھو تمہارا لیول نہیں ہے ابھی تک میرے ساتھ کھیلنے کا بہت ہی زبردست ہے شہد افریدی کی کپتانی اور شہد افریدی کی بولنگ رہی ہے جس طرح انہوں نے آخری آور جو آصف افریدی سے کروایا بہت ہی اکل مند کپتانی تھی کیونکہ سپینر بولر کو بہت زیادہ ہیلپ مل رہی تھی اور وہ دونوں جو ہے کھیل رہے تھے وہ وسیم جونئر اور ان کے ساتھ جو ہے وہ انزمان غلبا ان کا نام ہے وہ کھیل رہے تھے وہ فاسٹ بولر کو اچھا کھیل رہے تھے سپینر ان سے نہیں کھیلا جا رہا تو شہد افریدی نے کمال کی کپتانی کی ہے اور انہوں نے وہاں شہد افریدی نے آصف افریدی کو آور دیا اور وسیم جونئر نے وہاں بھی وہاں گلتی کیا جو وہ پہلی بال پر انہوں نے سنگل لے لی بعد میں انہیں جو ہے وہ ادھر جانے کا موقع نہیں ملا کھلنے کا اور دوسری اینڈ سے وہ آؤٹ ہوتے گئے اور اسی وجہ سے یہ میچ آر گئے آخری آور میں دس رنگ کے اور بہت ہی کمال کی آصف افریدی نے بالنگ کیا زبردست یہ میچ اور شہد افریدی کی ٹیم نے کے پی ایل ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے انگلینڈ کے جو پلیئر آہ کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ ہمارے جو کھلاری ہیں وہ آئی پی ایل میں نہیں جائیں گے اور پاکستان کی جو سرید ہے اس میں کھیلنے کے لیے جائیں گے لیکن کال جو ہے ان کے کرکٹ بورڈ کے ایک ممران نے پرنس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو پلیئر آویلیبل ہوں گے وہ ہی جائیں گے اور جو نہیں ہوں گے وہ آئی جو آئی پی ایل کھیلیں گے وہ آئی پی ایل میں جائیں گے جس میں مورگان ہوگے سیم کران ہوگے موہین علی ہوگے اس کے بعد یہ ان کے بڑے بڑے اور دگج کھلاری ہیں بین سٹوکس ہوگئے جوس بٹلر ان کے وائس کیپٹین ہوگے اس طرح انہوں نے کہہ رہی ہے کہ یہ پلیئر جائیں گے لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ دس تریختہ کوالی فائی کھیلے جانے ہیں اگر اس میں جو پلی اوف میں جو ٹیمیں کوالی فائی کریں گی اور ان میں جو جن ٹیموں کے جو پلیئر ہیں وہ آئی مثلا جو ہے جس ٹیم میں جوس بٹلر ہے راجستان رولز وہ پیچھے یار جاتی ہے تو پھر بٹلر جو ہے چودہ پندرہ وہ پاکستان میں جو ٹی ٹو چودہ پندرہ اکتوبر کو جو ٹی ٹونٹی میچ ہے ان میں شامل ہوں گے اور جن خلاڑیوں کی ٹیم وہ جو ہے وہ فائنل کے لیے کوالی فائی کرے گی وہ ٹیمیں نہیں آ سکیں گی ان ٹیموں کے کھلاڑی نہیں آ سکیں گے اور یہ بہت ہی بیڈ نیوز ہے پاکستان اور جو ہے پاکستان اور انگلینڈ کی سریز کے حوالے سے اس کے بعد نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے وسیم اکرم اور رمیز راجہ نے جو انڈیا فاسٹ بولرز کی طریف کی ہے رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ جی اس وقت جس طرح کا بالنگ اٹیک انڈیا کے ٹیسٹ میں انڈیا کے فاسٹ بولرز نے اس طرح اس طرح کا بالنگ اٹیک اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں اسپیشلی انہوں نے کہا جسپرید بمراہ محمد شامی اور محمد سراج ان تینوں جیسا بولر ابھی تک کسی ممالہ کے پاس نہیں ہے بہت ہی زبردست جو ہے وہ بالنگ کرتے ہیں اور بال کو زیادہ زور لگانے کی کوشش نہیں کرتے پیس کا زیادہ استعمال نہیں کرتے اور یہ وسیم اکرم کا کہنا ہے وہ خود بھی وسیم اکرم جو ہے وہ زیادہ کوشش کرتے تھے بال کو ٹرن کرنے کی اور وہ پیس پر اتنا زیادہ زور نہیں لگاتے تھے وہ ٹرن بالوں پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے اور جس اسی وجہ سے یہ ان کی بال بہت زیادہ ٹرن ہوتی تھی اور زیادہ وکٹیں لینے میں وہ کامیاب تھے اور ان کا کہنا ہے کہ جو انڈیا فاسٹ بولر ہیں ان کا بھی یہی اس وقت ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے بال زیادہ ٹرن کرنی ہے اور وکٹس اپنی ٹیم کے لیے لینی ہے اور زور لگانے کی کوشش وہ بلکل نہیں کرتے اسی لیے ان کا بالنگ اٹیک بہت ہی اچھا چال رہا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کے شو آپ کو ہمارا بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیس شو میں ہوکے اللہ حافظ